اس کے اعتبار سے کہ جو چیز حضور کے دمانے میں نہیں تھی تو اس کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ مطلب کہ اہلِ سنت بھی بدعات ہے تو بیجا نہیں ہے لیکن بدعات کے تغلقوں سے ہمارا ذہن وہ نہیں ہے جو اہلِ بدعات کا ہے ان کا ذہن یہ ہے کہ حضور کے دمانے میں جو نہیں ہوا وہ سب کا سب ناجائز حرام بلکہ شرک تو یہ ہمارا ذہن ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے دین میں ہم کو یہ بتایا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علمہ کی حیاتِ ظاہری میں جو ہوا اور حضور نے اس کو مقرر رکھا حضور کی اجازت سے ہوا حضور نے اس کو مقرر رکھا حضور نے فرمایا یا حضور نے اس کام کو کیا یا حضور کے سامنے کیا گیا یا حضور کو اس کی اطلاع ہوئی اور حضور اس پر خاموش رہے یہ سب کا سب جو ہے وہ حضور کی حدیث ہے اور یہ سب کا سب حضور کی اجازت کے تحت داخل ہے اب اس میں آخری بات یہ ہے کہ جس پر حضور خاموش رہے جس پر حضور خاموش رہے جس سے حضور نے منع نہ پرمایا وہ حضور کی اجازت کے تحت داخل ہے تو زمانہ جو ہے حضور کا وہ بھی زمانہ تھا جب حیات ظاہری میں تھے اور آج زمانہ کس کا ہے یہ زمانہ بھی حضور ہی کا ہے یہ زمانہ بھی جو ہے وہ حضور ہی کا ہے یہ عوروز کا ذہن ہوگا ان کے یہاں جو ہے وہ تقسیم ہوگی کہ وہ زمانہ حضور کا تھا یہ زمانہ حضور کا نہیں ہے لیکن ہم اہل سنت والجمعات کا جو ہے یہ ماننا ہے اور ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان کی آباد یہ ہے کہ ہر زمانہ حضور کا وہ زمانہ حضور کا یہ زمانہ حضور کا اور قیامت تک ہر زمانہ حضور کا اور حضور جو ہے حضور جو ہے کل بھی تھے حضور آج بھی ہیں حضور کل بھی رہیں گے اور پھر ایسے وصف رسالت کے ساتھ جیسے تشریف فرماتے دنیا میں ایسے ہی جو ہے وصف رسالت کے ساتھ جو ہے آج بھی جو ہے موجود ہیں اور کل قیامت تک جو ہے اللہ کے رسول میں اب میں بہت سمپل بول رہا ہوں اب یہاں پر جو ہے ہمارے درمیان میں ان کے درمیان میں جو ہے کلمہ جو ہے وہی فیصلہ کرتا ہے اس لیے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کا زبا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ کلمہ خود بتا رہا ہے کہ جیسے کل تھے زندہ آج بھی زندہ ہیں جیسے کل رسول تھے آج بھی رسول ہیں اور پھر جیسے جو ہے آج رسول تھے کل رسول تھے آج رسول ہیں کل بھی رسول رہیں گے اور کل بھی زندہ رہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں تو جس بات میں حضور نے منع نہیں برمایا وہ ناجائد اور حرام نہیں بزرگی اور وہ سب کا سب جو ہے وہ حضور کی حدیث کے حکم میں ہے جاہے وہ حضور کی حیات زاہری میں ہوا جس کو حضور نے مقرر رکھا یعنی اس کو منع نہیں برمایا حیات زاہری میں منع نہیں برمایا وہ بھی حضور کی حدیث ہے وہ بھی حضور کی سنت ہے اور جس کو حضور نے آج منع نہیں برمایا ان کی شریعت میں ان کے رول میں اس پر تو ہے پروہیبیشن نہیں ہے اس پر معنیات آئی ہے وہ بھی حضور کی سنت ہے تو مسئلہ کے اہل سنت والجمعہ یہ اس عید بار سے کہ حضور کے دمانے میں نہیں تھا یہ بیتات ہے لیکن اس عید بار سے کہ حضور نے اس کہنے سے منع نہیں برمایا یہ عین سنت کے مطابق تھا ہاں اور اس سے پتا لگا کہ بیدات جو ہے اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے ہر بیدات بری نہیں ہوتی بلکہ بیدات اچھی بھی ہوتی ہے ابلی بھی ہوتی ہے حضور کے زمانے میں یہ بات کہ صاحب حضور کے زمانے میں جو ہوا جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا وہی بیدات ہے اس کا مطلب ہے کہ جو حضور کے زمانے میں ہوا وہ اچھا ہے حضور کے زمانے میں بہت سارے بڑے کام ہوئے تو کیا اچھے ہو جائیں گے صحابہ کے زمانے بہت سارے بڑھا کام ہوئے وچھے ہو جائیں گے تابعین کے زمانے بہت سارے بڑھا کام ہوئے وچھے ہو جائیں گے نہیں مطار و مطار یہ ہے کہ شریعت نے جس کام کو برا کہا وہ برا حضور کے زمانے میں ہوا ہو یا حضور کے بات جو ہے حضور کے تحرین نہایات ظاہری کے بات جو ہے قیامت تک وہ کام ہو وہ برا رہے گا اور جس سے اللہ و رسول نے منع نہیں فرمایا وہ جائز ہے اور اگر وہ کام جو ہے ایسے قوائد کے ساتھ کے تحت اور ایسے رول کے تحت داخل ہے کہ جو نیکی کے خیر کے اصول ہیں ان اصول کے تحت داخل ہے تو وہ کام اچھا ہے